بچوں کے نام بھاگ دو ہم نے پچھلی سریج میں آپ کو جو بتایا تھا اس میں دس لڑکوں کے نام بتایا تھے اس میں آخری نام تھا اکھک اکھک تھا مطلب آنکھ والا اور اس کے بعد جو نام آتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ important ہیں اکھل اکھل جو سبت ہے اکھل کا مطلب ہوتا ہے all جیسے کہتے ہیں اکھل بھارٹی ہے all india تو اکھل کا مطلب ہوتا ہے سمست سارے اکھل نام بہت فیمس ہے اور یہ پالی کا نام ہے اکھل اگرو اور اگلو اگرو اور اگلو دونوں کا مطلب ہے سماندھت کٹھ یعنی کی آپ نے کاٹھ مانڈو سنا ہوگا کاٹھ مانڈو کا مطلب ہے کٹھ کا منڈپ یعنی کٹھ کی چھتری کٹھ مانے بولتے ہیں پالی میں لکڑی کو کٹھ فوڑنا سوا ہوگا آپ نے کٹھ فوڑنا جو ایک پکچی ہوتا ہے جو کٹھ کو فوڑتا ہے یعنی لکڑی کو فوڑتا ہے اس کو کٹھ فوڑنا بولتے ہیں تو یہ جو شبد ہے یعنی جو سوگندھت کٹھ ہوتی ہے سوگندھت لکڑی ہوتی ہے جیسے چندن ہوتا ہے تو چندن کا جو نام ہے یہاں پر اس کو بلا گیا ہے اگرو اور اگلو یعنی اگرو بھی بول سکتے ہیں اور اگلو بھی بول سکتے ہیں اس کا مطلب چندن ہوتا ہے اگلو یا اگرو اگ جو ہوتا ہے وہ بڑی انام ہے اگ کا مطلب ہے سب سے سب سے آگے یعنی جو اگ ہوتا ہے جیسے اگر سینک اگر سینک کا مطلب ہے کہ جو سینہ میں سب سے آگے رہتے ہیں اگر سینک اگر سینیے یعنی کہ جو اگر سینہ کے اندر جو سینک آگ رہے ہیں ان کو اگر سینیے بولتے ہیں بعد میں آدھا رے لگایا گیا اس میں اگر بنا دیا اگ کا تو اگ سینیے اگ سینک یا اگ یہ اگ جو نام ہے سب سے آگے سب سے سریشت نام ہے اگج اگج کا مطلب ہے بڑا بھائی یعنی کہ جو میرے اگج ہے میرے آگے ہے جو مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے وہ اگج ہو گیا تو وہ میرے بڑے بھائی کے نام یہاں اگج ہوتا ہے اگج بہت جگہ یوج بھی ہوتا ہے خالی بڑے بھائی کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اگج ہے لائن میں آگے ہے تو اس کو اگج بولا جا سکتا ہے اگج کا مطلب ہے بڑے بھائی جو مجھ سے پہلے آئے ہیں جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اگگئی اگگئی کا مطلب ہے اگر مانے آگے ہوتا ہے اہی مانے جانکری یعنی کہ اگری تم یعنی کہ جو آگے سب سے آگے ہیں سب سے سریشت ہیں ان کو اگگئی بولا جاتا ہے جو بالکل شروعات میں ہوتا ہے اگگئی اگگی اگگی مانے ہوتا ہے آگ آگ کو بولتے ہیں اگگی اگگ مانے سب سے آگے آگے والا اور اگگی مانے آگ انکت انکت کا مطلب ہوتا ہے جو انک کیا گیا ہو جس کو چھاپا گیا ہو اس کو انکت بولتے ہیں یہ پالی کا شد ہے پالی کے ورڈ ہے انکت انکر انکر کا مطلب ہے جو کلی کھلتی ہے جو فوٹتی ہے کلی بھی بولتے ہیں اور جو بروہ ہوتا ہے چھوٹا پودا ہوتا ننہ جو فوٹتا ہے اس کو انکر بولتے ہیں انکرت ہونا تو انکر سبد پالی کا سبد ہے انکر یہ میرے نام ہے جو مہلاوں کے نام ہیں وہ اس پکار سے ہیں اچر وٹی اچر وٹی جو گنگ ہے یعنی گنگا ہے اچر وٹی کا مطلب ہے جو نیپال سے یو پی میں گنگا بہتی ہے اس کا نام اچر وٹی گنگ دیا گیا یا اچر وٹی گنگا تو گنگا نام بھی پالی میں جو آتا ہے وہ مہلاوں کے لیے ہے اور اچر وٹی بھی نام جو آتا ہے وہ مہلاوں کے لیے آتا ہے جو ایک گنگ کا نام ہے گنگا کا نام ہے اس کو اجیرہ وطی بھی بولتے ہیں اجیرہ وطی اچرہ وطی یا اجیرہ وطی گنگا اچنا ایک نام ہے اچنا اچنا کو سنسکائید بھاسا میں اچنا بولتے ہیں اچنا ایک نام ہے مہیلہ کا اچھی اچھی کا مطلب اچھی باتیں بولا گیا اچھی کا مطلب ہے جوالہ یعنی کہ جو فلیم ہوتا ہے آگ کا فائر کا فلیم جوالہ اس کو اچھی بولا گیا ہے اچھی اچھرا اچھرا نام تو آپ نے دیکھا سرچنا ہوگا اچھرا کیا بولتے ہیں بڑا فیمس نام ہے کئی فلمی جو کلاکار ہیں ان میں صحیح ایک کا نام اچھرا ہے تو اچھرا نام اچھرا نام جو ہے وہ اچھے سے سمبندت ہے یعنی کہ اگر کوئی لڑکی اچھی ہے گئے تو اس کو اچھرا بولیں گے کیونکہ آ لگ جیا ایک تو اچھے ہو گیا جیسے اچھے لال اچھے سنگ اچھے پساد اچھے تو اچھے نام پالی کے اندر بہت چلتا تھا اور پرانے لوگوں کا نام اچھے سنگ اچھے لال اچھے من اچھے پساد بہت زیادہ ہے اور اگر اچھے کا فیمل بولیں گے تو اچھرا ہو گیا یعنی اچھرا پساد ہو گیا یا اچھرا سنگ ہو گیا یا اچھرا لال ہو گیا یا اچھرا من ہو گیا اچھا محیلہ کے لیے بہت سندر نام جانا جاتا ہے ایسے ہی پروش کے لیے اچھے اچھی اچھی کا مطلب ہے چکھو والی یعنی کہ آنکھ والی اچھی بولتے ہیں یا اکھی بولتے ہیں اکھی یا اچھی یہ دونوں ہی نام محیلہ کے لیے آتے ہیں جس میں آنکھ والی ہو گئی جو اس میں اکھے تھے اکھا تھا اکھو تھے ایسے ہی اس میں اچھے ہیں اکھی ہے اکھی مانے بھی آنکھ ہوتا ہے اچھی مانے بھی آنکھ ہوتا ہے اور چکھو مانے بھی آنکھ ہوتا ہے محلہ کے لیے جو نام آتا ہے وہ اچھی آتا ہے یعنی کہ اچھی مانے آنکھ والی یہ محلہوں کے نام ہے اور جو بچوں کے نام ہے یہ سریس 2 میں آج اتنا ہی دھنیوال team22 پر سبھی ویڈیو بک کپی رائٹ فری ہے آپ اپنے پورٹل پر اپنے یوٹیوب پر اپنے فیس بک پر یا کسی بھی جو بھی ایپ ہے اس پر آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کر team22 سے یا فیس بک سے یا میرے پیج سے کہیں سے بھی کوئی بھی ویڈیو لے سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنے نام کا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنی کمنٹری کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا پرنٹر میٹریل بھی بنا سکتے ہیں اس کو کسی بھی بھاسہ میں آپ بدل سکتے ہیں اس کا آوڈیو چینج کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو لے سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہیں team22 کی کسی بھی ویڈیو کا یا ساری ویڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمیسا copyright free تھی اور ہمیسا copyright free رہیں گے ہمارا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ مہاپورسوں کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ہم سر بھاسہ میں عام بھاسہ میں آپ تک پہنچا دیتے ہیں اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بھاسہ میں بدل کے یا ایسا کا ایسا شیئر کر کے یا اس کو آگے بھیج کر یا اس کا لنک بھیج کر یا اس میں سے کوئی بھاسہ بدل کر یا اس کو پرنٹ کر کر یا اس کو لوڈ کر کر یا ڈاؤن لوڈ کر کر یا اس کو ٹی وی میں بچوں کو دکھا کر یا کسی کو گفٹ کر کر جیسے بھی چاہیں ویسے اس کو آگے پہنچائیں دھم کی سیوہ سب سے بڑی سیوہ ہے کیونکہ دھم دان دھم کو دینا سب ہی دینے میں یعنی جتنا بھی ہم کسی کو دیتے ہیں دان دیتے ہیں ان میں سب سے بڑا مانا چاہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کسی ویڈیو میں کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیجئے ہم دوسرا ویڈیو بنا کر آپ کو بھیج دیں گے آپ دھم کی سیوہ میں سہیک بنیں دھم آپ کو خوب لاب لاب دے گا دھم آپ کو لاب دے گا آپ دھم کو لاب دیں گے یہ دونوں انٹرچن ہے یہی دھم کی پرکرتک نیم ہے دھنیواد سنگم سرینم گچھامی 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 د خیام پی سرم سرم کچھوں تیٹیم پی خobedیم سرم کچھوں تیٹیم پی خبدیم سرم کچھوں تیٹیم پی دھمم سرم کچھوں تَتِیَمْ بِغَمْمَمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِیَمْ بِسَنْدَوْا سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِیَمْ بِسَنْدَمْ سَرْنَمْ